حضرت معاذ بن جول رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے اور کہتے ہیں اے بیٹا ہر نماز الودائی نماز سمجھ کر پڑھنا اور سمجھنا کہ یہ میری آخری نماز ہے اور نماز پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا کہ تجھے دوبارہ نماز کا موقع نہ مل سکے گا اے میرے بیٹے خوب ذہن نشین کر لے کہ مومن دو بھلائیوں کے درمیان ہوتا ہے اور دنیا فانی سے کوچھ کر جاتا ہے ایک بھلائی جو اس نے آگے بھیج دی دوسری بھلائی جس کو اس نے مؤخر کر دیا اگر ہم میں سے کوئی اپنی نماز کے بارے میں اس نحج پر چلنا شروع کر دے اور اس کی حقیقت کو سمجھ لے تو پھر نماز ایسے ادا کرے جیسے اس کا حق ہے امام ابوبکر المزنی رحمت اللہ علیہ نماز کی قدر و منزلت پر درست دیتے ہوئے فرماتے جب آپ ارادہ کریں کہ آپ کی نماز آپ کو نفع دے تو اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہو اس کے بعد میں کوئی اور نماز نہ پڑھ سکوں گا اگر ہم سب اس انداز میں نماز کی ادائیگی شروع کر دیں تو ہمارے احوال بدل جائیں معاملات درست ہو جائیں ہماری نمازیں بلکل صحیح ہو جائیں چنانچہ صحیح مانوں میں نماز کی ادائیگی انسان کو دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کا شوق دلاتی ہے اور یہی وہ پہلی چیز ہے جس کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آپ منصور بن محتمر کو دیکھ لیں کیوں کیسے نماز پڑھتے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ ابھی مار جائیں گے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک آپ نماز کی حالت میں ہیں آپ شہنشاہ کا دروازہ کھٹکا رہے ہیں جو شہنشاہ کا دروازہ کھٹکٹاتا ہے اس کے لئے دروازہ کھول دیا جاتا ہے